مرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم میں ہوں تاہر محمود اور آج ہم بی ایسی ٹو کا کوسٹن ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کلکولیٹ الیکٹرک فیلڈ ڈیو ٹو رنگ کارچ یہ ہے اوپر ہم نے پوزیٹیو پوزیٹیو سپریڈ کیا ہوا ہے اس رنگ کا ریڈی ایس آر ہے اس رنگ کی وقت کو یہ پوائنٹ لے لیں آپ دے دیں having distance z from center of this ring آپ نے الیکٹرک فیلڈ کلکولیٹ کرنا ہے اس کے لئے میں لکھوں گا consider a positively charged ring of radius r positive charge is distributed uniformly this is called linear charge density linear charge distribution پچھے ہمارے پاس charge distribution تین طرح کی ہوتی ہے اگر ہمارے پاس ایک رنگ ہو رنگ اس سرکل کو circumference کو state کرتے ہیں تو ایک لائن بنتی ہے ایک وائر بنتی جس کی length ہوتی ہے ٹھیک ہے تو infinite line of charge آپ سے question پوچھے گا اس کی وجہ سے electric field find out کریں ٹھیک ہے رنگ ہو سکتا ہے تو اس صورت میں linear charge density ہوتی ہے وہ وگر وہ line رکھتے ہیں صرف ایک direction میں چلتی ہو ایک direction ہو جس کی اس کی linear charge density ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ کے پاس یہ ring ہو سکتی ہے آپ کے پاس کوئی line of charge ہو سکتی ہے وائر of charge ہو سکتی ہے اس صورت میں linear charge density ہوتی ہے اس کو آپ lambda بولتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے اس پہ charge distribute پر length پر unit length کتنی کتنا charge کتنی length پر distribute کیا گیا ہے اس کا نام linear charge density ہوتی ہے جیسا کہ ہمارے پاس یہ ایک رنگ ہے اس کے اوپر ایک as it is ایک یہاں پر رنگ ہے دو ہمارے پاس ہیں اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر زیادہ charge distribute کیا گیا ہو density of charge distribution زیادی ہو یہاں پہ اس کا electric field دوسرے لفظوں میں strong ہو electric field intensity یہ زیادہ رکھتا ہو radius دونوں کا سیم ہے ٹھیک ہے circumference دونوں کا سیم ہے اس چیز کو differentiate کرتی ہے linear charge density ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کوئی sheet آجائے جس کی کوئی surface ہو تو اس کی جو charge density ہوتی ہے یا کوئی plane آجائے اس کی جو charge density ہوتی ہے اس کو surface charge density کا نام دیتے ہیں اس کو surface charge density کا نام دیا جاتا ہے اور وہ کیا ہوتی ہے اسے ہم sigma سے لکھتے ہیں یوں وہ ہوتی ہے کتنا charge اس کتنے area element پہ distribute کیا گیا ہے یہ آگے ہم پڑھنے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈی کیو کیا ہے this small portion of length over this length اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی sheet ہو like this اس طرح سے اس کے اوپر آپ small area لے لیں یہ والا ڈی اے اس کے اوپر کتنا کیا گیا ہے ڈی کیو اور ڈی اے کر لیں تو یہ آپ کے پاس surface charge density آجائے گی اسی طرح وولیم charge density ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کو کیوب آجائے جس کی جس کا جو وولیم رکھتا ہو اس صورت میں ہم رو نکالتے ہیں اسے ہم رو بولتے ہیں this is called charge per unit volume ڈی کیو اور ڈی وی یہ باتیں بعد میں پڑھنے والی ہیں تو ہمارے پاس ہوں کے ring of charge ہے تو ہم linear charge density جسے ہم لیمڈا بولتے ہیں وہ discuss کریں گے تو میں لکھوں گا small length element یہ بات قابلے گوہ رہا ہے کہ length element ہوگا اگر sheet ہوگی تو area element ہوگا اگر کوئی cube ہوگا تو volume element ہوگا length element ڈی ایس آف رنگ having charge ڈی کیو so linear charge density is lambda equal to ڈی کیو by ڈی ایس charge per unit length is called linear charge density یہاں سے ڈی کیو اب نکاح سکتے ہیں lambda into ڈی ایس اب ہم نے چونکہ ring of charge کی وجہ سے ایک point P پہ which is perpendicular from the plane of ring having distance z from center of the ring ہم نے calculate کرنا electric field اس point کو میں P کہہ رہا ہوں magnitude of electric field add P due to L میں نے کیا کیا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں میں کہ ring of charge پہ دو length elements لے لیے ایک left پہ اس کا نام L کیا دیا اس پہ جو charge distributed ہے وہ ڈی کیو ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے M کہہ دیا یہاں پہ میں M لکھ دوں گا ٹھیک ہے اس کے اوپر جو charge distributed ہے وہ ڈی کیو ہے length دونوں کے ڈی ایس دی ایل جو left والا component ہے left والا جو میرے پاس line element ہے اس کی وجہ سے جو ڈیکٹر فیلڈ ہوگیا ہے ایڈ پہ پی وہ کیا ہونا چاہیے کے ڈی کیو بائی r2 r کیا ہے اس لینتھ ایلیمنٹ کا اس پہ پہ پی سے ڈی ایس آر ٹھیک ہے دیسیزگالڈی Wirkshan نمبر تیو سیمیاں لیہلی لیے 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 فیلڈیو to m elements having distance r from point p is dm k dq by r2 this is called recursion number three distance same ہے charge distributed same ہے uniformly ہم بیچھے کہا چکے ہیں اس صورت میں دونوں equal ہو جائیں گا comparing question 2 & 3 یہ sides zonal equal یہ بھی equal ہو جائیں گے dl will be equal to dem اب ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہے electric field کے l اور m کی وجہ سے ہم نے components find out کرنے ہیں rectangular components at point p اس کے لئے آپ دیکھیں कि 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 यह एल की वज़ा से लेक्टे फिल यह जा रहे हैं कि इस दुरत में अगर हम कौड़नेंट बनाएं तो इस फर्स्ट कौड़नेंट में यह जा रहे है । इसके दो components बनेंगे अगर यह थिटा हो तो यह होगा dlx और यह क्या इसका component हो जाएगा dl by similarly मैंने यह लिख दी है यह dl का dlx component है और यह इस dl का dly component along positive y axis इसी तरह m को अगर देखा जाए यह यह जा रही है यह इसका बन रहे इस डिरेक्शन सेकंड क्वाटर में यह इसके अगर components बनाए जाए तो component इसका यह बनते हैं negative x axis की तरफ इसे मैं लिखूंगा dmx इधर यह है और दूसरा component इसका क्या होगा along positive y axis होगा d e m y में दोनों के y components एक direction में होंगे ऊपर और दोनों के x components एक दूसरी का गिंस्ट होंगे तो मैं लिख रहा हूं now to calculate e due to l and m at p resolve d e l and d e m into its rectangular components d e l के components होंगे d e l x x component of d e l d e l cos theta similarly d e l y is equal to d e l sin theta इसी तरा जो components बनेगे e k due to m वो होंगे d e m x वाला component यह वाला d e m cos theta तो कि negative x axis के long होगा साथ में यह लगाऊंगा और d e m y हो जाएगा d e m sin theta यह इसके components हैं इसके बाद हमने बजीद calculations करनी हैं